محرم کا مہینہ ہے کربلا کی بات بھی کرتے چلیں آخری وقت ہے اور امامِ عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ نے حضرت زہیر رضی اللہ نے بھیجا کہ شیمر کو جا کے کہو جنگ بن کرو نماز کا وقت ہے تو ان بدوقتوں نے کہا کہ ہم نماز کے دوران بھی حملہ کریں گے تو پاپس آکے پیغام دیا ہے تو امامِ عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ نے کیا فرمایا آدھے بندے نماز پڑھو اور آدھے بندے جنگ کرتے رو بھائیو کربلا کے میدان میں جب پیک پہ لڑائی ہو رہی ہے اس وقت میں نماز کو نہیں چھوڑا گیا تو میں حاصل پور میں نماز چھوڑ کے کس عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہوں یا کس عشق اہلِ بیعت کا دعویٰ کرتا ہوں کیا عشق صحابہ کی بات کرتا ہوں بغیر نماز پڑھے بندہ کہاں موتبر ہو سکتا ہے اللہ بولائے اور جو بندہ نہیں جا رہا اللہ کے بھی فرماتے ہیں جو علت کر رتو آئینی فی السلام میری آنکھوں کے تھنڈک نماز ہے تو جو بندہ نماز ہی نہیں پڑتا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کیا تھنڈک تو نہیں پچھا رہا پھر تو تکلیف پہنچا رہا ہے تسلے بھائیو جانے والے چلے گئے ہمارے لئے پیغام دے گئے کہ راستہ بہت چلتا ہے ان قریب آپ نے بھی اسی پہ قدم رکھنا ہے اور پھر واپسی کا بھی چارہ کوئی نہیں ہے اور جو چلا جاتا ہے واپس لوٹ کے کبھی نہیں آیا کرتا اور سبق دے جاتا ہے کہ آؤ تو تیاری کر کے آؤ صاحبی فرماتے میں اکثر دیکھا کرتا تھا تحجد کے وقت میں مسجد کے کونے میں ایک ہستی ہے جو ایسے تڑپ رہی ہوتی تھی جیسے کوئی سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے اور ایسے بل بلا کے رو رہے ہوتے تھے کہ جیسے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہو اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے آہن آہا آہن آہا اور وہ ہستی کوئی اور نہیں تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے جو اپنی آواز میں اللہ سے پکار رہے ہوتے تھے کہ آہن آہا اور پھر اسے کہہ رہے ہیں من قلت الزاد بعد سفر سفر تو بہت لمبا ہے میرے پاس سمان سفر تو بہت تھوڑا ہے تو وہی خالی ہاتھ نہ چلے جانا ایک آخری واقعہ آخری بیٹے کو جب بولایا حضرت عبداللہ کو ننے سے بیٹے ہیں آخری پیار کرنے کے لئے امام علی مقام نے بولایا اور ایسے پیار کرنے ہی لگے ہیں کہ وہاں سے ابن الموکت کا تیر آیا اور ننے سے بچے کی گردن کے پار ہوا اور پھر اپنے ہی بیٹے کے خون سے جب ہاتھ بھرے اور ایسے آسمان کے طرف دیکھا اور جو آلفاظ نکلے ہیں اے لگر تو راضی ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے پھر سب کچھ ہمارے جسموں پر چاہے گھوڑے دوڑے جو مرضی ہمارے ساتھ ہو جائے سارے آلِ بیت کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا گیا قبول ہے لیکن اس بات پہ ہم نہیں آئیں گے کہ ظلم کے ساتھ ہی بنیں اور ہم ان کے ساتھ الہاد کر لیں اور ساتھ میں یعنی کٹھے ہو جائیں اتحاد کر لیں کہ جو ہمیں کسی اور راستے کا راہی بنانے والے ہیں ہم ظلم کے ساتھ ہی نہیں بنیں گے تو وہیوں میں اور آپ بھی ارادہ کریں بہت مبارک مہینہ ہے اس میں روزے بھی رکھیں اور نو اور دس کا یا دس گیارہ کا روزہ ضرور رکھا کریں اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے جتنی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی کوشش کریں ہمت کریں اور پھر میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی بدلیں بہت بڑی ضرورت ہے اللہ اور اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے اس کام کو لے کے دنیا میں پھرنا اور محبت کی شما کو روشن کرنا آخری کلام کے ساتھ تک کہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں محبت کیا ہے دنیا کی نجائز محبتوں میں تو ہم پھسے ہیں اصل محبت کیا ہے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سون پکر مجبور ہو جانا قدم ہے راہِ الفت میں تو منزل کی حوص کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور کامیابی چاہتے ہو تو کوئی سر کے اور دل کے سودے تو کرو بغیر نبی کے طریقے اپنائے خالی دامن لیے جب حوزے کوسر پہ پہنچیں گے سائم بھائی کے اس شیر کے ساتھ مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا مجھ کو محشر میں یہ اشارہ لینے تو بھائیو کچھ کر لو مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا یہ میرا امت بیمار ادھر آ جائے میری آنکھوں کو دیار ان کا نظر آ جائے کاش قسمت کے اندھیروں میں سہر آ جائے اس سے پہلے کے سفر ختم ہو ان سانسوں کا میرے اللہ مدینہ کا سفر آ جائے کلم مظلوم سے ہر دم یہ صدا آتی ہے کاش اس دور میں ایک اور عمر آ جائے ایسے یہ نا اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہم خود اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا ہم خود اللہ کے حکم توڑیں تو پھر بات تو نہیں بنتی نا بھائی تو آخری اس کے شعر ہیں مثال شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے بہت مشکل ہے حمدم ظلمتوں کا نور ہو جانا اور آخری شیر مکتہ فرماتے ہیں تکہ عثمانی صاحب اس میں دو لفظیں تھوڑے سے ہوئی ہیں تو اس کا ترجمہ پہلے کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں ایک ننگ ہے اور ایک مہجور ہے فرماتے ہیں تکہ عثمانی صاحب کہ یہ میں عشق کا دعویٰ تو کروں میں عشق رسول عشق اہل بیعت کا دعویٰ تو کروں لیکن میری شکل صورت لباس چلنا پھرنا شادی خوشی غمی اپنی مرضی کی ہو تو یہ بات ننگ ہے یہ میری عشقی کے لئے عیب ہے کہ میں اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کروں اور پھر مہجور ہو جاؤں پھر میں اپنے زندگی کو ایک اور راستے پہ چلانا شروع کر دوں مہجور ہجر سے ہے کہ میں اپنے زندگی کسی اور ڈگر پہ گزارنا شروع کر دوں اور مجھے یہ راستہ پسند نہ آئے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تک اس مانے سے فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں کڑا کے اکثر نابتہ نہ حاصل بر غیر بر برابر یہ تقریبا تو یہاں سے مدینہ چاڑھ چار ہزار کلومیٹر زمینی راستہ ہے تو نظر سے دور رہ کر بھی نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہیں میرے محسوس کیا کر اپنے حبیب کی محبت کو ان کی سنتیں پناتے ہوئے نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہیں میرے کہ میری عاشقی کو ننگ ہے محجور یہ عیب کی بات ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دوں آخری اکنات بجا تم نے کہا وہ گمبد اخزر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو ان کے میری چشم تر میں رہتے ہیں شفق میں کہکشامیں چاند میں سورج میں تاروں میں نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں جہاں ہوں رابط دل کے وہاں دوری نہیں رہتی اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس وقت بھی نادخانی کا میرا مقصود کہ ہمیں اس موت کے عنوان پہ بھی کائنات کے افضل ترین انسان کی زندگی یا ان کے نادخانی کیوں سنائی جا رہی ہے تاکہ زندگی سٹینڈر پہ گزارو سب سٹینڈر لائف سٹائل لے کے مر نہ جانا کیونکہ ہر دن جنازے اٹھ رہے ہیں ہر دن لوگ جا رہے ہیں اور انکری میرا اور آپ کا نمبر بھی لگنا ہے مزد دہر واللیام والذنب حاصل وجا عملک الموت والقلب غافل نعیم کا فی الدنیا غرور وحسرت عیش کا فی الدنیا محال وباطل کہ تو دنیا کی نعمتوں میں لگنا چاہتا ہے یہ تو غرور ہے دھوکہ ہے حسرت ہے باطل ہے پھر اصل کیا پروگرام ہے نعیم کا فی الدنیا غرور وحسرت عیش کا فی الدنیا محال وباطل اصل ٹھکانا کیا ہے کہ اللہ سے یاری لگاؤ اور اللہ کے حبیب کی زندگی پہ آجاؤ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے کام پہ آجاؤ کسی بھی شہر یا گاؤں میں زندگی گزرے نبی کے کام کی چھاؤں میں زندگی گزرے جہاں حضور کا روزہ ہے ان کا مرکد ہے انہی حسیفی زاؤں میں زندگی گزرے بولا میں شہ امم ہوں دعا یہ مانگتا ہوں ہمیشہ ان سے وفاؤں میں زندگی گزرے یارہ بے وفا ہو کے نہ مر جانا صرف وفاداری کا مطالبہ ہے اور قسم خدا کی میری زندگی سمر جائے کاش حضور کے پاؤں میں زندگی گزرے کسی بھی شہر یا گاؤں میں زندگی گزرے تو ویو آج تو میری منت ہے سارے توبہ کر کے جاؤ کوئی بغیر داڑی کے اور بغیر توپی امامے کے نہ نظر آیا کرو دکھ ہوتا ہوگا میرے حبیب کو بس کر دو آج او اپنے نبی کی زندگی پہ کیسے منت کر رہے سائم بھائی بھی بیٹھے ہیں یہ بھی منت کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں کہ یارہ زندگی بدلو کتنی ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور اصل حسال صاحب ہے بھی یہ کہ ہم جس ذات کے نام پہ کٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ اس پوری محفل والے توبہ کر جائیں اللہ انشاءاللہ ہمارے حبائی حافظ غلام مرتضی صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور کر دیں گے اس کے لئے گزارش ایک دفعہ زبان سے کہہ ہی دیں اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ اور اس کا مستاق یہاں سے بن کے جاؤ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے عبیب نے فرمایا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا اور پھر آخری حدیث قرصی کتنی پیاری اس میں تسلی و تشفی ہے اے آدم کی اولاد تیرے اگر گناہ اتنے ہو گئے زمین سے لے کے آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ ہیں ایک دفعہ تو کہہ دیں گناہ توبہ الگہ میں نے سارے تیرے معاف کیے مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں تو بہرحل واقعہ یوسف سے بس بات کہیں اور چلی گئی ایک اس میں سے آخری پوائنٹ کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہے وہ آپ کے ساتھ تعادی کریں ظلم کریں نائنصافی کریں آپ کا حق نہ دیں پھر بھی کوشش کرنا ساتھ لے کے چلنا یہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب ان نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَحَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفْ وَأَخِیْهِ اِذَانْتُمْ جَاہِلُونَ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے ہو کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے تو انہوں نے کہا اتنی اندر کی بات تو وہ غیابت الجب یہ کوئی یوسف تو نہیں اندر کا چور بولا اور پھر کیا کہنے لگے ان کی زبان سے نکلا قَالُو گبرا گئے پریشان استرابی کیفیت حیجانی کیفیت ساری کیفیات شامل ہیں اور بادشاہ کی دربار میں کھڑے اب کیا کہہ رہے ہیں قَالُو آہِنَّكَلَانْتَ یوسف کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو اتنی اندر کی بات آپ کو کیسے معلوم ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ تو دور ہیں باپ کی جدائی میں اور اپنے خاندان کو لے کے چلنا یہ واقعہ یوسف سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات تو انہیں نے کہا قَالَ آنَا يُوسف وَحَازَ اَخِي ہاں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہیں بِنِ اَمِين اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ مزارے کا سیگل ہے خاندان کو جوڑ دیا ماف کر دیا لَا تَفْرِيبَ عَلِيْكُمُ الْيَوْمُ تو آپ وز میں کوئی لڑا اللہ کرے ہم سب صلح کے ساتھ رہنے والے بن جائیں مارے دلوں کے اندر محبت کی شمع روشن ہو جائیں میرے اندر آپ کے اندر کیونکہ اللہ کے عبیب نے پوشا معاذ بلکہ صحابہ سے پوشا ایک مجلس میں پوشا کہ تمہیں تمہیں پتہ ہے اسلام کا سب سے خوبصورت یا بلکہ مضبوط عمل کیا ہے کس نے کہا نماز فرمایا نہیں کس نے کہا روزہ فرمایا نہیں کس نے کہا زکاة فرمایا نہیں فرمایا نبی جی پھر آپ بتائیں کہ اتنا طاقت و عمل کون سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت جتنا زیادہ محبت ہوگی بھائیو گھر پھری جڑیں گے پرناہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر ٹوٹ جاتے ہیں چاہے وہ نیکوں کے گھر ہوں چاہے بدوں کے گھر ہوں چاہے بروں کے گھر ہوں اور چاہے دنیا داروں کے ہوں چاہے دینداروں کے ہوں کھٹ پٹے تو ہوئی جاتی ہیں لیکن یوسف کے واقعے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا جو جتنا بھی برا کرے کوشی کرنا در گزر کر دینا اور کہہ دینا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں تو کرتے ہیں توبہ سارے بہن بھائیو اللہ ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے واقعی میں توبہ کرنے والا بنا دیں دل تو کرے اور باتیں بھی کرے لیکن آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آپ سننے والے ہم تھوڑا بہت سنانے والے ہیں لیکن مقصود آپ کا بھی ہے کہ اللہ سے تعلق بن جائے ہمارا بولنے کا مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بن جائے اللہ یہ نہ کہہ دے کہ میری لئے نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا میری لئے نہیں ہے تو پھر تو سارا کچھ ختم ہو جائے اللہ کہہ دے ہاں میری لئے پھر مزہ ہی مزہ ہے تو کریں گے کوشش سارے دعا کر لیں